اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں لوکی گوشت کی شوربے والا لوکی گوشت مزے دار سالن اور بارشوں کا موسم ہے ایسے میں اس طرح سے یخنی ٹائپ شوربے والا سالن بہتی مزہ آتا ہے گرمہ گرم نان کے ساتھ اور چاولوں کے ساتھ بھی اس کے لیے میرے پاس ایک پین میں میں نے آئل لیا ہے تقریباً اس میں ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور ایک بڑی پیاز کو میں نے کاٹ کر باریک سے فرائی کر لیا ہے جیسے ہی وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو اس میں میں نے تقریباً یہ میرے پاس چھ سو گرام تھوڑا سا فیٹی گوشت ہے یعنی بوٹیاں میں نے لی ہیں اور اس کو میں اس میں اچھی طرح سے پہلے فرائی کر لوں گی تیز فلیم پر یعنی میڈیم سے بھی زیادہ فلیم پر میں اسے فرائی کر رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے میں اسے کور بھی کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے تھوڑا سا اس میں جو بھی گوشت کا پانی ہے وہ تھوڑا سا پک جائے پیاز کے ساتھ گوشت تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے کور کیا تھا اور پھر اس کو میں نے کھول دیا کھولنے کے بعد اسے مزید فرائی کریں گے کر لیا میں نے فرائی اور اس میں ادرک لیسن کا پیز ڈال دی اب ادرک لیسن کے پیز ڈالنے کے بعد بھی اسے چلا لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے بوٹیوں کے ساتھ اور پھر اسے دوبارہ سے میں کور کر دوں گی پھر دس منٹ کے لیے میں اسے کور کروں گی اور دیکھیں دس منٹ کے بعد تقریباً یہ 30% جو ہے وہ بغیر کسی پانی کے گوشت کے گلنے کا بھی کام ہو چکا ہے اس سے ٹیسٹ میں بڑا فرق آتا ہے جب ہم ادرک لیسن اور پیاز کے ساتھ تقریباً 30 to 40% گوشت کو جو ہے وہ گلہ لیتے ہیں تو بہت ہی فرق آتا ہے اس سے ٹیسٹ کا اس کے بعد میں نے اس میں ہٹی لال میرچی ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہی کشمیری لال میچ ون ٹی سپون ہلتی اور ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور نمک ون ٹی سپون ڈال دیا میں نے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو بھون لیا ہے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اب یہ دیکھئے کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ہمیں اس کو بھون لینا ہے بہت اچھی طرح سے تاکہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے مسالے کی اور پھر جیسے ہی یہ جو اس کا مزید جو اس کا پانی ہے وہ خوش ہو جائے گا مسالے کے ساتھ بھوننے کے ساتھ تو میں اس میں صرف ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں اسے بیس نٹ کے لیے مزید کور کر دوں گی کیونکہ میں نے بیس نٹ اسے پہلے پکا لیا ہے بیس نٹ کے باہد یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ پوزیشن ہوگی کہ یہ بلکل گوش جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کا پانی بھی تقریباً یہ خوشک ہے دوبارہ سے اسے جو تھوڑی سی گریوی ہے یہ گریوی ہونی چاہیے اس میں اسے چلا لیں گے دوبارہ سے اور چلانے کے بعد اس میں لوکی میں نے کٹ کے رکھا ہے لوکی تقریباً یہاں پر جو ہے وہ چار سو گرائم ہے لوکی کے میں نے بڑے بڑے پیسز کٹ لیے تھے اور اب اسی گریوی کے ساتھ میں لوکی کو ڈال کر بھون لوں گی سبزی گوشٹ میں ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے اگر شوروے والا ہو تو یہ دیکھیں لوکی کے ساتھ میں نے اس کو اچھے طرح سے گریوی کو جو ہے وہ چلا لیا ہے اور اس کو کور کر دیا تھا میں نے چھے منٹ کے لیے پانس سے چھے منٹ میں دیکھیں لوکی بھی گل چکی ہے یہ بھی اچھے طرح سے پک چکی ہے لوکی بھی بس تھوڑا سا اس میں رہتا ہے پکنے کا تو بس اس کو بھون لیں گے میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا ہے اس کے بعد ابھی میں اس کو اسی طرح سے چلا رہی ہوں کیونکہ اس میں مجھے ابھی دہی اور مسالے ایڈ کرنے ہیں تو میں اس میں دہی ایڈ کروں گی جو کہ 150 گرام دہی ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور دہی کا پانی بھی اس کو پکانے میں شامل ہوگا تو دہی کے ساتھ جب میں اسے بھونوں گی ٹیسٹ اور بھی اچھا نکل کے آئے گا یہ دیکھیں کلر اس کا کتنا خوبصورت ہے اس سے اس کے ٹیسٹ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ اس کا کتنا اچھا ہوگا کچھ مسالے ہیں جو میں نے روست کیے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور مسالوں میں زیرہ ہے تھوڑا سا کھٹا ہوا اور کھٹی ہوئی فریش کالی میرچ ہے آٹھ سے دس دانے اور گرم مسالہ ہے یہاں پر پاودر ون ٹی سپون برابر سے ان سب کو میں نے بھون لیا تھا یعنی کہ ہلکا سا روست کر لیا تھا اچھا کالی میرچ بھی فریش ڈالے اور زیرہ بھی فریش بھون کر ڈالے تو اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا تو بس یہ کہ یہ فریش چیزیں جو ہیں وہ جب مسالے ہم ڈالتے ہیں پہلے سے جو رکھتے ہیں اس کے خوشبو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن جب فریش شب مسالے اس طرح سے ڈالتے ہیں ٹوٹ کر یا پھر اسے جو ہے وہ گرائنڈ کر کے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اس میں جتنا ہمیں شوربہ چاہیے میں نے اتنا پانی ایڈ کر دیا ایک کپ پانی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تاکہ گریوی کے ساتھ جو ہے وہ شوربہ اس میں آجائے اور اس میں میں نے ہری مرچیں ایڈ کر دی چار اور ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا لیجئے یہ زبردست ریسیپی تیار ہے لوکی گوشت کی مزیدار سی گوڈ لکنگ کتنا زبردست کا ٹیسٹ دیکھنے سے یہ محسوس ہو رہا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چاول کے ساتھ تو بہت مزہ آتا ہے چاولوں کے ساتھ اسے بنائیں یا پھر چپاتی گرم نان کے ساتھ آپ اسے گھر میں پھکائیں بہت ہی بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت زبردست یہ گریوی بنتی ہے نیکی شوربہ جو اس کا ہے وہ بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی